بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگریکلچہ انفارمیشن کے ساتھ میں ہوں متعصین کاشکر بھائیو آج آپ کو بتائیں گے گندم کی وہ امدادی قیمت پنجاب کے حوالے سے کیا رہے گی کافی دنوں سے جو ہے وہ اس کا اجلاس پینڈنگ میں جا رہا تھا پہلے بھی تین چار اجلاس ہو چکے ہیں جس میں ابھی تک کوئی فینلی ہوا تھا کہ گندم کی کیا قیمت ہونی چاہیے پنجاب کے فارمل رات کے لیے تو آج وزیر اللہ پنجاب مریم نواز کے زیر صدارت پانچوان جو اجلاس ہوا ہے اس میں گندم کی جو امدادی قیمت ہے وہ تیپ آگئی ہے وہ کیا قیمت ہے قیمت اس وقت جو ہے وہ جو آج کے اعلان ہوا ہے زیر صدارت تو اس میں 49 سو پر من جو ہے وہ گندم کی امدادی قیمت کا اعلان پنجاب حکومت کر چکی ہے تو کاشکر بھائیو اس کا علاوہ پچھلے دنوں سے جو ہے وہ سندھ حکومت کے حوالے سے جو ہے وہ کافی فیک خبریں چال رہی ہیں سوشل میڈیا پر فیک نوٹیفکیشن جو ہے وہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے کہ گندم کی جو قیمت ہے جی وہ 46 سو روپے ہو چکے سندھ میں ایسا کچھ نہیں ہے گندم کی جو قیمت سندھ کے حوالے سے ان کا 4000 پر ریٹ ہے فی من کے حوالے سے اور ہماری جو پنجاب حکومت نے آج اناؤنسمنٹ کی ہے جس میں 49 سو روپے پر چالیس کیجی جو ہے وہ اس نے حکومت پنجاب کے لیے جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے تو اس طرح فارمزراد کا ادھر ایک اور یہ سوال کافی دنوں سے ہے کہ چھوٹے فارمزراد کا کیا بنے گا حکومت تو جو ہے وہ یقین دہانی کرا رہی ہے کہ ہم چھوٹے لیبل کے جو فارمر ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اسی ریٹ پہ ان سے گندم لینے کی کوشش کریں گے لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سبھی فارمزراد جو ہے وہ پاس کو مرکز پہ جو ہے وہ گندم نہیں لے جا سکتے ان کو بادہ نہ نہیں ملتا ان کی جو ہے وہ لے جانے کے ان کے اخراجات زیادہ آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ادھر ہی جو ہمارے بیپاری حضرات ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ گندم خروف کر دیتے ہیں تو ان سے ہمارے چھوٹے فارمر جو ہے وہ ان سے یہ التماس ہے یہ گزارش ہے کہ جیسے ہی وہ اپنی گندم بھی کٹائی کرتے ہیں ظاہری بات ہے ہر بندے کی ضرورت ہوتی ہے آگے نئی فصلے لگانی ہوتی ہیں اخراجات ہوتے ہیں تو گندم سیل کرنا مجبوری ہے چھوٹے فارمر کی تو کوشش کریں کہ جیسے ہی ان کو 37-38 روپے ریٹ ملے بیپاری حضرات سے تو وہ جلد جلد بیچنے کی کوشش کریں اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو اسے جو ہے وہ اپنے گندم کو اچھتر خوش کر کے اپنی زخیرہ بھی کر سکتے ہیں بعد میں جو ہے وہ ریٹ بندنے کے چانسز ہو سکتے ہیں تو کاشکار بھائیو پنجاب حکومت نے یقین دہانی کرا دیا ہے باقی یہ جو ہے کہ ہمارے مارکیٹ کے جو حالات ہیں جیسے کہ آج کل اگر بات کریں تو کافی جو ہے وہ 36-37 سو روپے جو ہے وہ منڈیوں کا ریٹ چال رہا ہے تو اسی طرح کیا ہے کہ اب نئی گندم ہے موسٹر لیول بھی اس میں زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے فارمر رات کو چاہیے کہ جیسے ہی چھوٹے فارمر جو ہیں وہ اگر باردانہ نہیں لے سکتے یا پاسکو مرکز پر گندم نہیں لے جا سکتے تو ان سے گزارش ہے کہ وہ 37-37 سو جیسے ہی ان کو ریٹ ملے تو وہ اپنی گندم کو جو ہے وہ پروخت کرنے مجھے امید ہے کہ فارمر رات کو اس انفارمیشن کی ضرور سمجھ آ گئی ہو اگر سمجھ آ گئی ہو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا آئندہ کی نئے انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ